السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں نے اپنا پہلا سبق اچھے طریقے سے یاد کیا ہوگا آج تجوید کے ساتھ قرآن پر سیکھنے کا جو لیکچر ہے اس میں ہم سورہ آل عمران کی نیکسٹ آیت کو پڑھیں گے سبق پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میری ویڈیوز کو شیئر لازمی کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک میری ویڈیوز جا سکے اور وہ بھی گھر بیٹھ کر تجوید قرآن سیکھ سکیں سبق پڑھنے سے پہلے ہم سبق یاد کرنے کی دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اے عظمت اور بزرگی والے آمین یہ تو اب سبق پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں تا کو جب میم کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں گھنا کریں گے ممیم زیر ممیم یہاں بھی گھنا کریں گے دعا کو ساکن کر کے آیت مکمل ہو رہی ہے میم کو ساکن کر کے یہاں وقف کر دیں گے رواہ کو پڑھیں گے رواہ کو بھی یہاں پڑھیں گے رواہ کو پڑھیں گے رواہ کے اوپر کھڑا زبر ہے ایک علیف یا ایک حرکت رواہ کو لمبا کریں گے رواہ بازبر رواہ بازر بی رواہ بی حمزہ نونزر نون یازر نی یہاں بھی نون پہ غنہ کریں گے کیونکہ اس کے اوپر شاد ہے نون زبر نازال رواہ زبر نازر تاپشتو نازارتو انی نازارتو لام زبر لا کاف زبر کا لا کامیم علیف زبر ما فی یازر فی ما فی با توہ زبر بط نون یازر نی بط نی توہ کو پڑھیں گے اور یہاں قل کلا بھی کریں گے مین پشمو حر رواہ زبر حر محر رواہ زبر و محر رواہ رواہ دو زبر ون محر رواہ رواہ یہاں دونوں پور پڑھیں گے اور اس کے اوپر دو زبر یعنی تنوین ہے اس لئے اس کو اس پہ یہاں غنہ کریں گے فا زبر فاتہ زبرتہ فاتہ قوف با زبر قب فاتہ قب با لام زبر بل فاتہ قب بل قوف کو پڑھیں گے مین نون زیر من نن یازر نی من نی نون پہ غنہ کریں گے جیم وقف لازم یا پہلے سے ہی ساکن ہے کچھ چینج نہیں کریں گے ایسے ہی پڑھ دیں گے حمزہ نون زیر ان نون زبرنا این نا کاف زبر کا این نا کا یہاں بھی نون پہ غنہ کریں گے حمزہ نون زبر آیت مکمل ہو رہی ہے مین کو ساکن کر کے یہاں وقف کر دیں گے انتا السمیع العليم ذریتا بعدها من بعد واللہ سمیع علیم اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لکا ما في ما في بطنی محرر فتقبل منی انکا انتا السمیع العليم صدقاللہ العظیم جی تو آج ہم نے سرعہ آل عمران کی نیکسٹ آیت کو پڑھا ہے میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی آپ لوگوں سے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے تب تک اپنا خیار رکھئے گا مجدوں میں یاد رکھئے گا اللہ حفیظ